دوستو آج سے صرف اگر دس سال پیچھے کی بات کریں جب سمارٹ فونز اتنے کومن یا ایڈوانس نہیں تھے جتنے آج ہیں امیجن کریں کہ دس سال پہلے کا زمانہ جب فونز صرف کالز یا میسجیز بیجنے کے لیے ہوتے تھے اگر آپ کو کچھ انٹرنیٹ سے انفرمیشن لینی ہوتی تھی تو کمپیوٹر یا لیپٹوپ کی سکرین پر جانا پڑتا تھا لیکن آج 2024 کی بات کریں تو آج کی دنیا سمارٹ فونز، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں بلکل ہی الگ ہے کوئی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کے صرف ایک سنگل کلک سے اس کی پوری کی پوری ہسٹری نکل کر کے آ جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی اڈوانس ہو چکی ہے کہ ایک کلک پر آپ کچھ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں ذرا آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کس جگہ کی ہوگی اس ویڈیو کلپ میں یہاں پر لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ویڈیوز جو آپ نے ابھی دیکھی یہ ریالٹی میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی اور اسے بنانے میں کسی انسان کا نہیں بلکہ کمپیوٹر پروگرام نے صرف ایک کلک میں بنایا ہے تو آپ کو کیسا شوق لگے گا سورا اے آئی پر ابھی آگے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج سے ایک سال پہلے مارچ ٹوٹیوز آنٹی ٹوٹی تری میں ایک کافی فیموس ہولی وود ایکٹر ویل سمیت کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی پوپلر ہوئی تھی اصل میں اس ویڈیو کو کسی دوسرے اے آئی سوٹویر کی مصروف سے جنریٹ کیا گیا تھا جس میں ویل سمیت فنی سٹائل میں سپیگیٹی کھا رہے ہیں اس کلپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک سال پہلے کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کو آٹی آپ چیک کریں تو وہیں آج کے سورا اے آئی کی ویڈیو کو آٹی آپ چیک کریں ڈیفرنس کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس سپیڈ سے اے آئی گروہ کر رہی ہے اس چیز کو دیکھ کر ابھی ریسنڈلی سورا اے آئی کی یہ ویڈیوز آنے کے بعد ویل سمیت نے ریال میں فنی سٹائل میں سپیگیٹی کھاتے ہوئے انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی سمیت کے بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اے آئی کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے اور اگر سورا اے آئی ویل سمیت کی یہ ویڈیو بناتا تو وہ کچھ اس طرح کی ہوتی جس میں بتا پانا مشکل تھا کہ یہ ریال ہے یا فیک سورا اے آئی کی اگر بات کریں تو اسے یو ایس بیسٹ آرٹیفیل انٹیلیجنس ریسرچ اورگنائزیشن اوپن اے آئی کی طرف سے بنایا گیا ہے اوپن اے آئی کو دسمبر 2015 میں سیم آلٹمین، گرگ بروکمین، ریڈ ہوپمین، جیسیکا لونگسٹن، پیٹر تھل اور ایلون مسک نے فاؤنڈ کیا تھا انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے 1 بلیون ڈالر رکھے سب سے پہلے نومبر 2022 میں اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی وان لاؤنج کیا یہ ایک اے آئی جنریٹی ٹول تھا جس میں آپ ٹیکس فورمیٹ میں کوئی بھی پرونٹ ڈالیں ویدن سیکنڈ آپ کو ٹیکس فورمیٹ میں ہی اس کا آنسر ملے گا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ آپ کافی لمبی کنورزیشن کر سکتے ہیں آپ کو بلکل ایسے ہی لگے گا جیسے آپ کسی ریال انسان سے بات کر رہے ہوں اس وقت چیٹ جی پی ٹی کے ایک سو اسی ملین سے بھی زیادہ یوزرز ہیں یہ اے آئی سوٹوئر اتنا پارفور تھا کہ اس کے لاؤنج کے ایک مہینے کے اندر اندر سو ملین اکاؤنٹس کریئٹ ہو چکے تھے جی پی ٹی کے بعد پھر انہوں نے ڈالی موڈل لاؤنج کیا جس میں آپ ٹیکس ٹو ایمیج جنریٹ کر سکتے تھے اس کے اندر آپ کوئی بھی ٹیکس ڈالیں کہ مجھے اس طرح کی ایمیج چاہیے ڈالی آپ کو سیکنڈز میں وہ ایمیج جنریٹ کر کے دے گا اور اب فائنلی یہ ہے سورا اے آئی یہ ٹیکس ٹو ویڈیو موڈل ہے آپ کسی بھی طرح کا یہاں پرومٹ ڈالیں کہ مجھے اس طرح کی ویڈیو چاہیے یہ اے آئی جنریٹری ٹول آپ کو اسی طرح کی ویڈیو بنا کر دے گا جس میں بتاپنا کافی مشکل ہے کہ یہ ویڈیو ریال ہے یا فیک ویسے تو سورا اے آئی ابھی پبلک کے لیے لاؤنج نہیں کیا گیا یہ ابھی ٹیسٹنگ فیس سے ہی گزر رہا ہے لیکن انہوں نے کچھ ویڈیوز پبلکلی کی ہیں جو سورا اے آئی نے جنریٹ کی ہیں جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں ایک ینگ لڑکی جاپان کی سٹریٹ میں واک کر رہی ہے کون کہے گا کہ یہ فیک ہے آپ یہاں پر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو دیکھیں پھر چاہے بیلڈنگز ہو آس پاس کا انوائرمنٹ ہو کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ اسے آرٹیفیجل انٹیلیجنس نے کریئٹ کیا ہے لیکن ایک چیز ہے ان ویڈیوز میں جہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اے آئی جونیٹیڈ ویڈیو ہے یا نہیں اس کا بھی آگے ویڈیو میں ذکر کریں گے ایک اور ویڈیو یہاں پر آپ دیکھیں جائیں کہ ایسیو بی گاڑی پہاڑوں کے بیچ میں چل رہی ہے یہ ایک ٹریکنگ شوٹ ہے لیکن آپ ڈیٹیلز دیکھیں کہیں سے لگتا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے ذرا سوچو کہ ابھی اے آئی کی یہ صرف شروعات ہے دو تین سالوں کے اندر یہ ٹکنولوجی کس لیول پر ہوگی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے آرٹیفیجل انٹیلیجنس جی سپیڈ سے گروہ کر رہی ہے جلد ہی ہی ایومن اور اے آئی میں ڈیفرنس بتاپنا بہت مشکل ہو جائے گا یہاں پر وہ ایلون مسک کی کافی فیمس لائن یاد آتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں اے آئی نیوکلئر بوم سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی اب ایک دفعہ تو ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ڈیفرنس بتاپنا بہت مشکل ہے کہ آیا یہ ویڈیو ریل ہے یا فیک ویسے ایک دفعہ تو دیکھنے پر یہ ہی لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹکنولوجی ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے لیکن ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے انفیکٹ آج کی ڈیٹ تک تو یہ بتاپنا پوسیبل ہے کہ یہ ویڈیو ریل ہے یا فیک وہ کیسے ذرا آپ اس اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کو دیکھیں جہاں ایک لڑکی جاپان کے کسی سٹریٹ میں پیدل چل رہی ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر گور کریں جیسے کہ اس وومن کے سٹیپس کو دیکھیں جو نورمل ہی وومن کے سٹیپس تو ہرگیز بھی نہیں لگتے یہاں پر بھی گور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ پچھلی ٹانگ اگلی ٹانگ کے بیچ میں سے نکل کر آ رہی ہے جو نورمل تو نہیں لگتی ایک اور ویڈیو کو دیکھیں جہاں ایک گرینڈما کی برڈے سیلیپریٹ ہو رہی ہے دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک نورمل پارٹی چل رہی ہے لیکن اگر آپ گور سے دیکھیں آس پاس کے انوائرمنٹ کو پیچھے موجود لوگ کے ریاکشنز کو جیسے اس وومن کے کلیپنگ سٹائل کو جو نورمل بلکل بھی نہیں ہے اس کی کلیپنگ بھی ذرا گور سے دیکھیں اور بیک گرانڈ میں یہ بندہ کس کو دیکھ کر اتنا سمائل کر رہا ہے اس کے سامنے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا اور آخر میں کیک کی اوپر کینڈلز پر بھی نظر ڈالیں کسی کا فلیم کہیں ہیں اور کسی کا کہیں اور ایک ہی مومبتی میں سے دو دو فلیمز نکل کر آ رہے ہیں اور جب یہ گرانڈ ما کینڈلز کے اوپر پھوک مارتی ہیں تو ہوا کی ویہ سے کوئی بھی مومبتی بند نہیں ہوتی تو سمپل ورڈز میں آج کی ڈیٹ تک تو ان چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو دیکھ کر بتا پانا پوسیبل ہے کہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹیڈ ہے یا ریل لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے پانسا سال تو خیر دور کی بات ہے دو سے تین سالوں کے اندر ایسی گلتیوں کو بھی ڈونڈ پانا بہت مشکل ہو جائے گا سورا اے آئی ٹیکنولوجی کی دنیا میں واقعی ایک گیم چینجر ہے ایک اچھا سٹیپ سورا کے کریٹرز نے یہ لیا کہ جب بھی سورا اے آئی ویڈیو جنریٹ کرے گا اس ویڈیو کے نیچے ایک وارٹر مارک ہوگا یہ وارٹر مارک ایک کلیر انڈیکیٹر ہے ویورز کے لیے کہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گریٹ پاورز گریٹ ریسپونسیبلٹی سورا اے آئی کے کریٹرز کو اس کے میس یوز کو روگنے کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا جس سے اس کا میس یوز نہ ہو کیونکہ جب یہ پبلک کے لیے کھولا جائے گا اسی دن سے کئی پروبلمز کریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی بڑی تعداد میں فیک نیوز نکل کر آئیں گی کسی کی بھی ویڈیو سپیشلی پولٹکس کے اندر اے آئی سے جنریٹ کروا کر اس کا میس یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک نیگٹیو سائیڈ ہو سکتی ہے سورا اے آئی کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کریٹرز اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں ویسے آپ کو یہ ٹیکنولوجی کیسے لگی اور سورا اے آئی پر اب کیا کریٹ کرنا چاہیں گے نیچے کومنٹس میں لازمی بتائیں